بیل فرنڈز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بولی ووڈ کے کھلاڑ یکچے کمار کی پلم سوریہ بنسی کے ٹوٹل 49 دنوں کے بلڈ وائٹ بوکس اوپس کلیکشن کے بارے میں اور ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس پلم نے انڈیا اس کتنے کروڑ کی کمائی کر لی سو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاشتے تک جرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ بولی ووڈ کے کھلاڑ یکچے کمار صاحب کے ڈائی ہارڈ پھینے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو دوستو سب سے پہلا تو آپ لوگوں کو بتا دیں اس پلم کو ریلیش کیا تھا پانچ نومبار کو جہاں پر اس پلم کو پہلے دن پڑی تھی دیبالی اسی کے ساتھ اس پلم نے اپنی پہلے دن تو کام بھی اچھا کلیکشن کیا وہیں پر دوستو اس پلم نے اپنی پچھتی بیگ میں کمار ایک سو بیس کروڑ سر سٹھ لاکھ اور اس پلم نے اپنی سیکنڈ بیگ میں کمار پینتالیس کروڑ ستہ بن لاکھ تھارڈ بیگ میں کمار اٹھارہ کروڑ ارسٹھ لاکھ اور اس پلم نے پھورتے بیگ میں کمار چھ کروڑ تیتالیس لاکھ پھپتے بیگ میں کمار دو کروڑ انٹھیانو لاکھ وہیں پر دوستو اس پلم نے چھتیس بیگن کمار دس لاکھ 37 بے دن کمائے 21 لاکھ اور 38 بے دن کمائے 25 لاکھ اور اس فلم کا آج ہے 49 بے دن جہاں پر آج سومب آ رہا ہے اور جی فلم آج بھی بہت اچھی کمائی کر رہی ہے جی ہاں دوستو سوری ایبنسی فلم اپنے 49 بے دن 10 لاکھ کی کمائی کر رہی ہے اسی کے ساتھ سوری ایبنسی فلم کا ٹوٹل انڈیا نیٹ کلیکشن ہو جاتا ہے 194 کروڑ 98 لاکھ اور اس فلم کا انڈیا گروز کلیکشن ہو چکا ہے 229 کروڑ 90 لاکھ آپ لوگوں کو بتا دیں دوستو سوری ایبنسی فلم ہے اب تک آورسیز مارکیٹس 62 کروڑ کی کمائی کر لی سو اسی کے ساتھ سوری ایبنسی فلم کا ٹوٹل ورڈ بارڈ گروز کلیکشن ہو چکا ہے 219 کروڑ 90 لاکھ آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا دوستو اس فلم کو 180 کروڑ کے بیجٹ پر بنایا ہے سو اسی کے ساتھ جی فلم باکس وپس پر سوپر ہٹ قرار دے دی گئی ہے اور کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس فلم کا بجٹ 180 کروڑ ہے تو جی فلم باکس وپس پر سوپر ہٹ کیا سا ہو چکی ہے یہ فلم تو ایبریج ہوئی لیکن دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس فلم کا بجٹ تو حالانکہ 180 کروڑ ہے لیکن لیکن اس فلم نے ڈیجیٹل رائٹ سیٹلٹ رائٹ اور میوزک رائٹ سے بہت زیادہ ریکاوری کر لی تھی اور جی فلم بیانسی بھی پینٹیمک میں ریلیج ہوئی ہے تو اسی کسان جی فلم باکس وپس پر سوپر ہٹ قرار دے دی گئی ہے حالانکہ دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کر بتانا کہ اس فلم کو بیانسی برڈکٹ کیا ملنا چاہیے تھا بیانسی تو اس فلم کو بلوک بسٹر برڈکٹ ملنا چاہیے تھا کہ ہوں کہ اس فلم نے ایسے حالات میں بہت اچھی کمائی کر لی ہے